کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا حضرات میں سلام کرنا چاہتا ہوں ایک شخصیت کو کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تقریر سن کے جاؤں گا مولانا ڈاکٹر حسن کمالی صاحب کی لیکن ان کے بعد تقریر نہیں کروں گا معلوم یہ کس نے کہا امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز کے سفر پہ میں بھی تھا مختلف اسٹیٹس پہ تو جتنے بھی اسلامیات کے اور مشرقیات کے سکولرز ملے ان سے ہم نے ان کا سلیوز جاننا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہمارے ہاں بہت ہی ذمہ داری سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے میں نے کہا اس کتاب کا نام کیا ہے انہوں نے بتایا قرآن ان کنٹمپریری چیلنجز معلوم ہے یہ کتاب کس کی ہے عارف محمد خان صاحب کی کتاب ہے میں سر آپ سے ایک آدمی نٹ میں چاہتا تھا ہوں کہ آپ کیا بولیں ہم لوگ چھڑتے رہتے ہیں آپ کو تو ان کے جو بیسیوں مقالے ہم نے سنے ہیں اس میں خاص طریقہ سے حضرت ابو طالب پہ ان کے چھہ سات مقالے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں ابھی تک نہیں چھپ سکے ہیں سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ وہ مجھے یا تو سوپ دیں یا خود چھپوا دیں میں وہ اس کو کمپائل کروں گا اور اب ایک چیز آپ کا جو میدان ہے یہ کہ یہ ساری باتیں بی بی خدیجہ کے لیے ہیں مگر بی بی خدیجہ کیاں جیسے آپ کا ایک ویجن ہے ان کا یہ شخص سیاست کے حوالے سے جانا جاتا ہے مگر تیرہ چودہ بوارس ہو گئے اس نے کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں حالانکہ میرے بولنے کا میدان نہیں ہے آپ لوگ سمجھ گئوں گے دہلی والوں کو سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ دہلی صرف خاموش رہتی ہے تب بھی دنیا سنتی ہے دہلی کے سرگوشیاں بھی سنی جاتی ہیں خاموشیاں بھی اور وہ لڑھنگا میں بھی خیر تو میں یہاں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے مگر سر یہ جو بی بی جیسے آپ کے ہاں یہ ویجن آیا کہاں سے اسلام کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا اور ہے جو آپ پیش کریں ایسے بی بی خدیجہ کے ہاں یہ آیا کیسے یہ بتائیے آپ تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ بڑا عجیب سمجھدار تھا بڑا عجیب معاشرہ تھا مدینہ کا میری ماں بہنے بیٹھی ہیں سر ایک منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کہاں آپ سے بولیں ہم آپ ہی سے وہ سننا چاہتے ہیں اس لئے کہ آپ ہی کے بولنے کا وہ واقع ہے یہ عرب کی سوسائیٹی بڑی عجیب تھی جہاں رات کے چوکیدار دن کے ٹھیکے دار ہوتے تھے چودری ہوتے تھے رات کو لوٹتے تھے اور دن کو وہی فیصلے کرتے تھے ایسے میں سب کے ڈیرے جب بند ہو جاتے تھے تو حضرت ابو طالب ڈیرہ لگاتے تھے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے وہاں ایک قسم پرسی کے عالم میں ایک عورت آئی تھی اور وہ کہتی تھی اے ابو طالب میرا بھی فیصلہ کرا دیئے کہا تمہاری کیا مجبوری ہے کہا پہلی عورت ہوں جو تجارت کرتی ہے مگر میں پورا پچھے متر دکھن جہاں بھی تجارت کے سامان بھیجتی ہوں دس کلومیٹر سے زیادہ قافلہ جا نہیں پاتا قافلہ لٹ جاتا ہے کون مجھے پناہ دے گا قرآن میں جو آیت آئی ہے وَأَمَّلْ يَجِدْكَا يَتِيمَن فَعْوَا وَأَمَّلْ جزید کا آئیلن فاغ نا یہ یوں ہی نہیں آئی ہے انہوں نے صبح کو سب قبول آیا کسی عورت کے مال و ازباب کو لوٹنا کہاں سے شرافت کا تقاضی ہے بتاؤ تو کہا جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں کہا ہم بتاتے ہیں تمہارے پاس اونٹ ہے گھوڑا ہے بکری ہے جتنی ہے سب لے آؤ کل جو ہے وہ خدیجہ کا تجارت کا سامان جائے گا اور سب اس میں جتنے ہیں ایک ایک دے دو جو دس دے گا کہہ رہا ہوں ہسٹری کی پہلی ریکاوری ہے جو حضرت ابو طالب نے کرائی اور اس کے بعد جب تجارت کا جو فائدہ ہوا ہے وہ دس گناہ ہوا اور دونہ باٹنے کے لئے تو حضرت ابو طالب نے بلایا تو بی خدیجہ نے کہا یہ سب آپ کا کہا یہ سب لے جاؤ ہم کسی سے دینے اور لینے کے معاملات پر تجارت یہ نہیں کرتے کہا پھر کچھ تو آپ حکم فرمائیں کہا صرف میرا ایک حکمی ہے کہ اگلا قافلہ میرا بھتیجہ محمد مصطفیٰ لے کے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اگلا قافلہ جاتا ہے تو میں سرہ سے کہتی ہیں تمہاری سلی یوں ہوگی تمہیں یہ دیا جائے گا کتنے ہزار دینار دیا جائیں گے یہ سونا دیا جائے گا تمہاری ایک ڈیوٹی ہے کیا صرف تم محمد کو دیکھتے رہو اب جب وہ دیکھتا ہوا چلا ہے تو پھر سنگریز کلمہ پڑھا رہے تھے ذر قصیدہ پڑھ رہے تھے ہوایں جو ہیں وہ شامیانہ تانے ہوئے تھیں بادل چمکتے تھے سر پہ چھتری بنے ہوئے تو کہا پوچھا کیا ہوا تم سائے سائے کی طرح رہنا کہا کس کو سائے کی طرح بنا کے بھیجا خود اس کا سائے تو اللہ کے پاس ہے یہ وہ شخص ہے تو اب جب یہاں سے آیا پھر نفیسہ کو بھیجا پیغام کے لئے اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں ایک مربی بھی موجود ہے اس مربی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جسے ہم بزرگ خاندان رسالت حضرت ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں بس میری بات یہاں تک آپ تک پہنچ گئی ہے آپ زیادہ اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں روشنی زمیر دے مولا نظم جنت نظیر دے مولا مدھا درکار ہے خدیجہ کی آج لفظیں امیر دے مولا نارے ہی دری تشریف لا رہے ہیں جناب عارف محمد معزیز خواتین و حضرات نیر صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھ سے پہلے جو مقررین یہاں بولے ہیں انہوں نے بہت ہی موثر طریقے سے اچھے الفاظ میں ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ علیہ السلام ان کی فضیلت ان کی خوبیاں بیان کی ہیں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں خواتین بھی بیٹھی ہوئیں جنہیں یقیناً آنا ہی تھا لیکن تھوڑا سا غور کریے گا کہ ہم اس کے نام لیوہ ہیں کہ ان کی امامت میں جو ہم تو اپنی خواتین کو اجازت نہیں دیتے ہیں مسجد میں جانے کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ السلام کی مسجد میں خواتین آتی تھی اور اگر بچے کی آواز آ جاتی تھی پیچھے سے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام اپنی قرط کو چھوٹا کر دیتے تھے تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا زیادتی ہے پانچ بجے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹیفکلی بھی کسی بھی انسان کا ٹینشن سپین پینتالیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ زیادتی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس لیے میں اس زیادتی کو کی شدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اور لیکن اس لیے اس لیے نہیں کہ میں کوئی اور بات آپ کو بتا دوں گا یا بہتر بات بتا دوں گا بلکہ جب مجھ سے کہا گیا بات میں میں کہاں نہیں گئی میں تو طالب علم ہوں میں ایک عالم کب سے کب ہو جو میرے بات بولے اس لیے کہ میں کوئی غلطی کروں تو وہ صحیح کر دے سچ میں یہ کوئی کسر نفسی نہیں ہے میں تو طالب علم ہوں میں عالم نہیں ہوں یہاں پر قرآن حکیم کی ان تین آیتوں کا سورہ زہا کی اس کا بھی ریفرنس دیا گیا اب ضروری نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس کی قیرت کروں لیکن اس میں اتنا ایسا صاف ہے کہ علم یجد کا یتیمن فابا کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو شیلٹر سہارہ دیا وَوَجَدَكَ دَالٍ فَحَدَا زاللہ کا جو لفظ ہے اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سہرہ میں کھڑا ہوا اکیلا خجور کا پیر اس کو داللہ کہا گیا اور پھر کہا گیا وَوَجَدَكَ آئِلَن فَاغْنَا اور آپ ناداری میں تھے کیا ہم نے آپ کو مالدار نہیں بنایا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا بھی شاید مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی صرف اکیلے حضرت خدیجہ کا پیغام پیام نہیں پیام ہی کہیں گے نا سب پرپوزل میریج پرپوزل کو بلکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے ان کو بدلنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنانے کے لیے اس کا ذریعہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو بنایا اور آپ نے فرمایا میرے خالصے نیئر صاحب نے فرمایا دولت اور حکمت کی بات کی میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے جتنی دولت ہو اور چاہے جتنی ہی حکمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی قرآن حکیم نے فرمایا یہ حکمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے لیکن حکمت بھی چاہے جتنی ہوں وہ کامیابی کی زمانت نہیں ہے دولت اور حکمت کی کامیابی کی زمانت جذبہ قربانی اور شہادت ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے چاہے جتنی اقلوندی کی بات کر لیجئے اور چاہے جتنی دولت ہو لوگوں کے دل پہ اثر تپڑتا ہے جب قربانی دینے کے لئے کوئی تیار ہوتا ہے جب کوئی سر کٹانے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کے بغیر اثر نبا اقلوند تو اتنے گھوم رہے ہیں دنیا کون سن رہا ہے لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے اس نے یہ قربانی دی ہے یا یہ اپنا سر کٹانے کے لئے سوامی ویویتر نند کا مشہور کوٹ ہے قائد وہ ہے جو سر کٹانے کی حمد رکھتا ہے تو وہ سب کچھ وہ قربانی یاد آ جاتی ہے وہ شہادت یاد آ جاتی ہے جب ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں میں نے ایک بار بمبئی میں کہا اور اتفاق سے زہیر بھائی کی ارنج کے ارگنائز کی ہوئی میٹنگ تھی مرہوم زہیر زیدی صاحب میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت خدیجہ کی دولت کا اندازہ ہم نہیں لگانے طبقات ابن سعد میں آتا ہے جو مان لیجئے کہ تاریخ کی کتاب ہے طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب مدینے سے تجارت کا کاروان نکلتا تھا تو آدھے اونٹ اکیلے حضرت خدیجہ کے ہوتے تھے اور باقی اونٹ باقی مکہ والوں کے ہوتے تھے اور یہ ساری دولت گوھر کیجئے کا دعوت نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد مدینہ ہجرت کرنے تک اب وقت قسمتی سے اختلاف ہے کہ گیارہ سال تھے یا تیرہ سال تھے ہجرت تک یہ ساری دولت کام آگئی اور کاہی میں کام آگئی جناب خدیجہ کے الفاظ پر غور کریے خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نماز بہت پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیست سے پہلے غارہ ہرہ میں تشریف لے آتے تھے عبادت کے لئے تشریف لے آتے تھے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ذکر کہا ہے کیا کیا؟ کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر جب پریشان تھے اور لوٹ کے آئے ہیں کہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ غریبوں ناداروں بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں آپ مسافروں کی دیکھ پھال کا دھیان رکھئے گا آج تو ہمارے ہمارا سارا زکاة کا پیسہ ایک مد میں جاتا ہے جو زکاة کی آیت میں نہیں انما صدقاتو لفقرائے والمساکین وغیرہ وغیرہ ابن السبیل مسافر بھی زکاة کا پیسہ مسافر پر خرچ کیا جا سکتا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں اس کا تعلیم پر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا تعلیم تعلیم کی تو وہ اہمیت ہے اس تیڈیشن میں اس دین میں کہ جس طرح اپنے اگر ہمیں اس کی اہمیت کا حساس ہوتا تو ہم جس طرح اپنے کھانے پر اور اپنے مکان پر خرچ کرتے ہیں اپنی کاری پر خرچ کرتے ہیں اس طرح ہم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تعلیم زکاة کے پیسے سے صدقے کے پیسے سے تعلیم وہ تو غریب اور کمزور کا حق ہے وہ تو مسافر کا حق ہے مول آپ گزر رہے ہیں علیہ السلام ایک یہودی نابینا کھا ہوا سور پہ بھیک مانگ رہا کیوں بھیک کیوں مانگ رہا بھے کہا کہ ایک دار ہم مجھے خراج دینا ہے میں نابینا ہو گئے ہوں مجھے نظر نہیں آتا پیٹ بھی بھڑنا ہے تو بھیک نہیں مانگو تو کیا کروں اپنے ساتھ لے گئے بیت المال تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اس قصے کو اس کا وظیفہ مقرر کیا اس کو کھلوایا پھلوایا نحلوایا دھلوایا اب وہ چلا گئے آگلے دن اعتراض ہوا کہ بیت المال سے غیر مسلم کو کیسے دیا جا سکتا ہے فرمایا آیت کو غور سے پڑھو لِلْفُقْرَائِ وَالْمَسَاقِينَ آج بَبَانْگِ دِحْل اور یہ دھیان رکھئے گا کہ کئی کتاب زیادہ تر کتابوں میں یہ واقعہ منصوب ہے مولا سے لیکن کئی کتابوں میں اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر کے تعلق سے بھی لکھا جاتا ہے اور آج یہ فتوہ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ غیر مسلم کو زکاة نہیں دی جا سکتی یہ ہمیشہ دھیان رکھی کبھی میں اور آپ یا کوئی بھی ہم ظالم ہوسکتے ہیں وہ ظالم نہیں ہمارے سامنے ہمارے آمال آتے ہیں ہم بھول سکتے ہیں کہ ہم نے تیس سال پہلے کیا کیا ہے ہم بھول سکتے ہیں کہ ہم نے پیچھتر سال پہلے کیا کیا ہے آنو نے قدرت نہیں بھولتا ہے کہ ہم نے کیا کیا آمال کے نتائج تو بھوگتنے پڑیں گے اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے اور کیا میں آپ کو بالکل مبارک بات دوں گا کہ آپ نے یہ رکھا یہ پروگرام رکھا تاں گوھر کریے کتنی کتابیں مارکٹ میں کتابوں کی دکانوں پہ حضرت خدیجہ کی متعلق ملیں گی ذرا بتانا کوئی مجھے اگر کوئی کتاب لینا چاہے تو کتابوں کی دکانوں پہ کوئی کتاب ملتی ہے کیوں کیونکہ پہلے سو سال میں یمن سے عبید بن شریعہ کو بلا کر اخبار المادین لکھوایا گیا کب کہ قبل آز اسلام کے بادشاہوں کی تاریخ لکھوائی گئی لیکن حضرت خدیجہ تو چھوڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر کوئی کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نقل کر کے خاموشی سے گھر میں لکھ رہا ہے تو وہ سرکار کے عطاب کا شکار ہو جاتا تھا ماتوب ہو جاتا تھا وہ شخص میں ان ساری تفصیلات میں یہ اس وقت وقت نہیں ہیں مولانا شبلی نومانی نے لکھا جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خواتین جن کا بار بار ذکر ہوا ہے اور مولانا شبلی نومانی نے کیا لکھا ہے مولانا شبلی نومانی نے لکھا ہے کہ حدیثوں کی تدوین یہ مولانا شبلی نومانی سیرت و نبی میں فرما رہے ہیں میرے الفاظ نہیں میں نے نوٹ کیے تھے اسی لئے حدیثوں کی تدوین اموی دور میں شروع ہی انہوں نے نوے برس تک سندھ ایشیا کوچک اور اندلس تک کی مساجد جامع میں آل فاطمہ کی توہین کی اور سر ممبر حضرت علی پر لان کہلوایا امیر معاویہ کے فضائل میں حدیثیں وضا کرائی گئیں ابباسیوں کے زمانے میں ایک ایک خلیفہ کے نام سے پیشن گوئیوں کی حدیثیں وضا کرائی گئیں یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ان میں سے بیشتر حدیثیں بات کو باہر ہو گئیں لیکن یہ سب ہوا ہے تو پھر اگر یہ ہوا ہے تو پھر اپنے دین کو بھی سمجھنے کے لیے کہ اس میں کیا کیا جوڑا گیا ہے ہمیں تھوڑا سا روایت تو ٹھیک ہے تھوڑا درائت سے بھی کام لینے کی ضرورت پاتی ہے صرف ہم نے ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے ارے یہ بڑا مشکل ہے آپ یقین مانی عربوں کو یا قریش کو یہ تھوڑے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کے رستے سے کیسے ہٹ جائیں یہ باپ دادا کے رستے پہ چلنے کا جو معاملہ ہے یہ کوئی آج کا تھوڑی ہے انسانی مزاج ہے یہ آئین نو سے ڈڑنا طرزے کوہن پیارنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں آپ نے ابھی آپ نے بتایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں کنٹروورشل بات نہیں کہنا چاہتا لیکن اس دین کی تاریخ میں پہلا ایمان پہلا شخص میں ذرا دوسری زبان استعمال کر ایمان لانے والا پہلا شخص ایک خاتون اس دین کی تاریخ میں شہادت دینے والی پہلی شخص خاتون لیکن آگے میں کہنا نہیں چاہتا ایمان وہ لائے شہادت وہ دے مال اپنا وہ خرچ کرے قربانی دے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ تم پیچھے رہو رکھیے پیچھے دھیان رکھیے جس معاشرے میں خواتین کو پیچھے رکھا جاتا وہ معاشرہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ ترقی کر سکتا ہے یہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پہ زور ہے اور پہلی درسگاہ کون ہے پہلی درسگاہ ہے ماں کی گوت مجھے مولا علی کا اب یہ بھی یاد آیا میں نے یہ نوٹ نہیں کیا تھا مجھے ابھی مولا علی کا ایک قول یاد آیا عربوں میں طریقہ تھا رضاعت کا کہ وہ اپنے بچے کو کسی ایک وقت کے بعد کسی خاص طور سے بدوی علاقوں میں بھیجتے تھے اور وہاں پہ بچے کو کسی اور کسی اور خاتون سے دودھ پلوائے جاتا تھا مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو کبھی جاہل عورت سے دودھ مت پلوانا کیوں بچے پیسر پڑتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری تھی یا نہیں تھی کہ ہمارے ہاں اس دین میں جہاں پہلے دین علم کا حاصل کرنا فرض ہوا ہو میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ عبادت فرض یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کرتے تھے یا مسلمان عبادت نہیں کرتے تھے لیکن فرضیت ہوئی ہے گیاہوے سال میں ایک حدیث ہے کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون اپنی عابدہ زاہدہ جو اپنا پورا وقت لگاتی تھی عبادت میں دنیا سے تعلق ختم تھا زاہدہ جہنم میں جائے گی اس لیے کہ اپنی بلی کو جو اس سے پالی ہوئی تھی اسے باندھ کے رکھتی تھی نہ پیٹ بھر کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا کھانا خود تلاش کر سکے اور ایک ایسی عورت جو غیر اخلاقی پیشے میں تھی وہ ایک گزر رہی ہے اور ایک کوئے کے کنارے سے گزرتی ہے ایک کتے کی زبان باہر دیکھتی ہے کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے وہ اپنی چادر سر سے اتارتی ہے اس میں اپنا جوتا بانتی ہے جوتا اس کا پانی تک نہیں پہنچ رہا تو وہ آدھی لٹک جاتی ہے کوئے میں اور پانی نکال نکال کر اس کتے کو پلاتی ہے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں بشکوئی وہ جنت میں جائے گی اور آبدہ زاہدہ ایک جانور کو بھوکا رکھنے کے لیے اس کو جہنم ملے گا ذرا غور کیجئے حسن اخلاق عبادت کا ہی کیلئے ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں احساس کرتا ہوں میں اس کا غلام ہوں تو غلام کا غلام کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد اگر میں دوسروں کو چھوٹی نظر سے دیکھوں تو پھر ایک سوال دل میں آتا ہے عام طور سے یاد ہے میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ روزہ نہیں رکھتا نہیں کہا دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتین کو دھکا مارتا ہے یہ وہ ہے جو مسکین کو نہ تو کھانا کھلاتا ہے نہ کسی اور کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ کھانا کھلائے اور پھر کیا کہا فَوَيْلُلِّنْ مُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ سَلَاتِهِمْسَاهُمْ افسوس ہے ان لوگوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے اگر نماز پڑھتے ہو تو اس کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ تقاضے کیا ہیں یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے پڑھوسی کی چھوٹی مٹی اللَّذِينَهُمَنْ سَلَاتِهِمْسَاهُمْ یہ یہ تو چاہتے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں لیکن اپنے پڑھوسی کی چھوٹی موٹی ضرورت میں کام نہیں آتے خاش ہم لیکن ہمیں تو منع کیا گیا کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے گمراہ ہو جاؤ گا میں اسکول میں ہوں گا تب سے میں نے یہ جملہ سنا ہے یونیورسٹی میں بھی یہ جملہ سنا ہے قرآن آرے آپ ترجمے سے پڑھ لیں گمراہ بعد میں جب مطالعہ شروع کیا تو پتا چلا کہ جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان کے دین سے آدمی یقیناً گمراہ ہو جائے گا اگر وہ قرآن پڑھے گا جنہوں نے ہمیں اس حیثیت میں پہنچایا ہے ان کا جو دین ہے اس سے گمراہ ہو جائیں گے خدا رہا یہ مولا تو فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی تو اب ہم میں آرگنائزرز کا مغارق بات دیتا ہوں اور لمبا بلکل نہیں بہت بہت شکریہ میں یہاں تقریر کرنے کی واقع بھی نہیں وقت بھی نہیں ہے اور آیا بھی نہیں ہوں میں تو اس مجلس کی کی جو برکت ہے اس سے فیضی آپ ہونا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا خدا حافظ بہت شکریہ عارف حمد خان صاحب باوازہ بلند نعرہ سلوات رشاد فرمائے آپ حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وحمد ایسی بابرکت محفلوں اور مجلسوں میں درود پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی کہ ذرا سا اس روایت اور تحزیب کو بھی ہم سب باقی رکھیں چونکہ خود بہت ہی احتیاط اور احترام سے آپ شریک ہوتے ہیں ان محفلہ اور مجالس میں اب حضرات ایک جملہ آپ نے مولا علی کے حوالے سے جو حدیث آپ فرمائی کہ اپنے بچوں کے لیے دایا کا بھی انتخاب کرو تو وہ دایا جاہل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بی بی خدیجہ نے بی بی زہرہ کے لیے کسی دایا کوئی ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھا بلکہ اپنا دودھ پلایا اب سوچئے کہ زہرہ جس کا دودھ پی کے زہرہ ہوں اس کی شان کیا ہوگی آئیے ہم چلتے ہیں پوری محفل اب حوالے ہے جنابی ڈاکٹر مولانا حسن کمیلی صاحب کے کہ صاحب بلند منزلت و مرتبہ خدیجہ ہیں رہے یقین میں رمز آشنا خدیجہ ہیں مثال روح روان وفا خدیجہ ہیں امین الفت بے انتہا خدیجہ ہیں کسی سے ان کا تقابل نہیں زمانے میں یہ بے بدل ہیں رسالت کے آستانے میں آئیے حضرات اب مختے کے طور پر جو آخری تقریر ہے وہ آلی جناب مولانا قبلو کعبہ ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ انہیں سماعت کریں باواز بلند آرہے سلوات سے خیر ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبرکار و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغا اللزین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم و یسبت اقدام ڈائز پر بیٹھے ہوئے انتخائی قابل اے احترام مہمانان اے گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے احساس ہے اس وقت کا کہ تقریر کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور بہت ہی جامع اور مکمل بیانات آپ یہاں پہ سن چکے ہیں بس میں بھی اس سعادت میں حاصل کرنے کے لئے اس سعادت تو شامل ہونے کے لئے تھوڑا سا عرض کروں گا بہت مختصر جو آئے کریموں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی قرآن حکیم کا سیتالیس و سورہ سورہ مبارکہ محمد ہے جس کی آیت ہے جس میں اہل ایمان سے ایک تقاضہ کیا جارہا ہے یا ایوہ اللزین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم اے صاحبال ایمان اللہ کی نصرت کرو اللہ کی مدد کرو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا ہر مومن سے ہر صاحب ایمان سے یہ تقاضہ ہے کہ وہ اللہ کی نصرت کر دے کیا بندہ اللہ کی نصرت کر سکتا ہے بندے کے اندر یہ طاقت ہے اس علایت ہے کہ وہ اللہ کی نصرت کر سکے اصل میں تقاضہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اس بات پر غور کرے کہ کلمہ اگر صرف لب و دہن کا اسیر رہ جائے تو وہ مومن نہیں ہیں جب تک یہ کلمہ خون کے قطروں تک اتر نہ جائے اور جب یہ کلمہ خون کے قطروں میں اتر جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر بھی ایک انقلاب لانا چاہتا ہے یہ انقلاب لانا ہر دور میں دین کی ضرورت ہے اور دین کی ضرورت کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوتی لیکن نہ وقت ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے نہ زمانہ ایک جگہ رکا رہتا ہے لہٰذا اس نصرت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کی نشر و اشارت کا انتظام کیا جائے اس کی بقا کے لیے اخدام کیے جائیں کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ دین کے ماننے والے کس عالم میں ہیں دین کے نہ ماننے والے کیا سادشیں کر رہے ہیں اور پھر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ دین کو نصرت کی ضرورت ہے اور نصرت کا تقاضہ مجھ سے ہے تو میں نے اس دین کے لیے کیا نصرت کی ہے آج تک میں نے کیا کیا دین کے لیے خالص ایسا عمل جو صرف دین کے لیے کیا ہو جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو جس میں کوئی لوگوں سے تعریف پانے کا جذبہ نہ ہو صرف اللہ کے لیے وہ عمل ہو صرف دین کے لیے وہ عمل ہو اگر اس تعریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں دین کے نصرت کرنے والوں کی تو اس دین کے نصرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام جناب ابو طالب اور اس کے بعد دوسرا نام جناب خدیجہ تاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کیسی نصرت کی ہے میں نے ارز کیا کہ وقت نہیں ہے تقریر کا میں صرف اشارے کر کے ایک دو آپ سے اجازت لے لوں گا کیسی نصرت کی ہے جناب خدیجہ نے ابھی بہت سی باتیں یہاں پہ آ چکی ان مطالب کو دہرانا نہیں ہے لیکن ذرا سا اس بات کے اوپر توجہ فرمائیں کہ کیا ایسی نصرت کی جناب خدیجہ نے کہ جناب خدیجہ کا رتبہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ اللہ دن میں کئی مرتبہ فرشتوں کی جماعت کے درمیان تمہاری عظمت پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کسی کی عظمت پر ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہوا نظر آئے تو اس بیوی کی عظمت کیا ہو اور یہ بات تو ابھی آ چکی یہاں پر کہ کتنی مرتبہ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ نے سلام کہلائے جناب خدیجہ کو جناب خدیجہ کو سلام کہلانا میں چھوڑتا ہوا سب کی دن کو چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب جناب خدیجہ نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہاں میرے بط میں بچہ آئے گفتگو کرتا ہے تو جناب خدیجہ نے ارادہ کیا کہ میں نظر مانتی ہوں یا نظر ماننے کا ارادہ کیا کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو جیسے جناب مریم کو خانہ خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا گیا تھا ایسی میں بھی اس بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی ابھی یہ ارادہ کیا ہے جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بات توفید رود السلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ خدیجہ نے یہ ارادہ کیا ہے آپ جائیں اور جناب خدیجہ کو پہلے اللہ کا سلام پہنچائیں اور پھر میرا سلام پہنچائیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے شکم میں بچہ ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کو اس سے بہت کام لینا ہے لہٰذا آپ یہ ارادہ نہ کریں ایسی نیت نہ مانیں اس لیے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ پیغمبر سے کیا ہوا کوسر کا وعدہ پورا کرے گا یہ پیغم یہ ہے ازمن جناب خدیجہ کی اس لیے جناب ابو طالب میں جو خدبہ دیا اب وقت نہیں ہے میں نے حرص کیا تو اس میں جناب خدیجہ کا تعرف کراتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں جو الفاظ کہے اب وہ خدبہ بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے امرات کاملہ کہ جناب خدیجہ وہ ہے جو ایک کامل خاتون ہے کامل خاتون مہمونہ افیفہ یہ وہ الفاظیں جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ کے لیے استعمال کی ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم شکر کرو اس بات پر کہ ملیقت العرب ہمارے خاندان کی بہو بننے والی تو نصرت جناب خدیجہ کی کس انداز کی نصرت ہے کس وقت نصرت کی ہے صرف دولت سے نصرت نہیں دولت اس کا ذکر تو ابھی یہاں پہ بہت ہو چکا کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی اچھے لباس پہنا ہوا غلام یا کنیز نظر آتا تھا آتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہو نہ ہو یہ خدیجہ کا غلام ہے یہ خدیجہ کی کنیز ہے اس لیے کہ اپنے غلاموں کو اتنا اچھا لباس سوائے خدیجہ کے کوئی اور نہیں پہنا سکتا لیکن جناب خدیجہ نے دولت کے علاوہ کے سنداز سے نصرت کی پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائیں سب مختصر کرتے ہوئے اور اپنے رخصاروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں غمگین ہیں جناب خدیجہ نے یہ دیکھا قریب آئیں کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کی کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں جیسے ہی یہ جملے سنے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کے شہرے سے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ رخصار کے اوپر تماشے کا نشان موجود ہے بس جناب خدیجہ بھی رونے لگی یہ دیکھا اور کئی ورجن ہیں اس روایت کے لیکن جو میری نظر سے گزری اس کو جلدی سے مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں دیکھا جناب خدیجہ نہیں آدم یہاں سے نکلی جناب حمزہ کو تلاش کیا اور جناب حمزہ کے پاس پہنچ کر ایک روایت کے مطابق ایک غلام کو بھیجا ایک کے مطابق خود تشریف لے گئی کہا کہ اے حمزہ آپ اسجی عرب ہیں آپ شیر عرب ہیں لیکن آپ کی اس چجاعت کا کیا فائدہ جب آپ کے بھتیجے کو یتیم سمجھ کے لوگ تماشے مارتے ہیں جناب حمزہ نہیں سنا جلال کے عالم میں حمزہ کھڑے ہوئے اور اسی وقت جناب حمزہ تشریف لائے خانے کابب وہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں اور یاد رکھو جس نے بھی محمد کے خلاف کوئی اقدام کیا اس کی جنگ پہلے حمزہ سے نصرہ کس کی سنداز سے نصرت ہے کیا کیا طریقہ نصرت کا ابھی آپ نے سنا پہلے کہ پیغمبر کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی خبر کیوں مشہور ہوئی اس لیے کہ کوئی صفحہ کے اوپر کھڑے ہو کے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں تمام عرب قبیل جمع ہیں اور اس وقت ابو جہل ایک پتھر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان لگتا ہے خون کا ایک فوارہ جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد کئی پتھر ایک ساتھ چلتے ہیں خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ پیغمبر شہید ہو گئے مولا کائنات اس خبر کو سنکے جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور پھر جناب خدیجہ مولا کائنات دونوں تلاش کے لیے نکلتے ہیں علی پہاڑ کے اوپر ہیں جناب خدیجہ پہاڑی کے دامن میں ہیں تلاش کر رہی ہیں بے چین ہیں ایسا استراب تھا جناب خدیجہ کا کہ جبریل پیغمبر پہ ناظر ہوئے تو آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے فراب میں بہت پریشان ہے خدیجہ بہت بے چین ہے ابھی کچھ دیر کے بعد آپ سے ان کی ملاقات ہوگی تو پھر وہی بات کہ انہیں تحفہ السلام دیجئے گا اور ان سے کہیے گا اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا قصر بنایا ہے کہ جس کو نور سے مزین کیا گیا ہے اور جس کی چھت سونے کی ہے اور اس کا بہت تفصیل اس کی ہے یہ خبر دی اب جناب خدیجہ تلاش کرتی ہوئی پہنچی وہاں پہ دیکھا خون میں لدپت ہے پیغمبر واقعہ آپ نے یہ بھی کئی مرتبہ سن لیا مجھے صرف نتیجہ دینا ہے یہاں سے لے کے پیغمبر اکرم کو آئیں اور اس کے بعد معاشرے کے مقابلے پر اس لئے کے لوگ پیشے پیشے آ رہے ہیں یہاں سے باہر نکلی اور وہ خدبہ دیا جناب خدیجہ نے جس کو آپ نے ابھی کئی مرتبہ یہاں پہ سنا یہ جناب خدیجہ کی شجاعت جناب خدیجہ کا دفاع اسلام کا محسن اسلام کا یہ سبب بنا کہ اب پیغمبر اسلام جب بھی یاد کرتے ہیں جناب خدیجہ کو بادے رہ لگ تو آنکھیں چھلک آتی ہیں اور جب بھی کوئی معصوم معاشرے پر فخر کرنا چاہتا ہے تو جناب خدیجہ کا ذکر کرتا ہے ہمالے بہت سارے ہیں لیکن اب سب کو جھوڑتے ہوئے ہر غرب مقام کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیغمبر اکرم انہوں نے کے سنداز سے ذکر کیا یہ بات بہت تفصیل سے آگئی لیکن اس کے بعد ذرا سا یہاں سے آگے بڑھیں حاکم شام کے دربار میں امام حسن موجود ہے امام کو رسوہ کرنے کے لئے دربار میں بلائیا گیا اور یہ تاریخ کا قبلہ یہاں تشریف فرمائے تبریسی نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ قرار دیا غیر کے دربار میں کھڑے ہوکے امام حسن نے گفتگو کرنی شروع کی اور اس وقت جو باتیں کہیں ہیں بہت طویل خدبہ ہے جو اپنان نے دیا لیکن یہ خدبہ رکا آکے ایک جگہ کے اوپر کہ جہاں کہا کہ تُو ہندہ جگر خارہ کا بیٹا ہے اور میں جنابِ خدیجہِ طاہرہ کا نوازہ ہوں ایسے دربار میں کھڑے ہوکے حوالہ دے رہا ہے کہ میں خدیجہ کا نوازہ ہوں میدانِ کربلا میں امام حسن ہے ہر ہر منزل کے اوپر معصوم کو آپ دیکھیں گے کہ معصوم ناس کرتے ہوئے فقر کرتے ہوئے اس بات کے اوپر نظر آتے ہیں اس لئے کہ وہ ایسی ناصرہ ہے کہ ہر جگہ اس کا حوالہ قابلِ فقرِ معصومین کے لئے ایک دو جگہ نہیں امامِ حسین میدانِ کربلا میں جو خدبہ دے رہے ہیں اس خدبے میں اپنا تعرف کرا رہے ہیں کیا تم بھول گئے تم نے اس بات کو بھی فراموش کر دیا کہ میں رسول کی شریعہ حیات خدیجہِ طاہرہ کا نماز ہوں کیا تمہیں یاد نہیں وہ بات کہ پیغمبر نے تعرف کرایا تھا تو جنابِ خدیجہ کا حوالہ دے کے یہ کہا اس کے بعد اور ذرا سے آگے مرہیں جنابِ زینب خدبہ دیتی ہیں پھر حوالہ جنابِ خدیجہ کا امامِ زینب العابدین خدبہ دیتی ہیں دربارِ یزید میں پھر جنابِ خدیجہ کا حوالہ ہر ہر جگہ پیغمبرِ کون زینب ہے کہ جب ان کی ولادت پر پیغمبرِ اکرم تشریف لاتے ہیں سب کا اسرار ہے کہ بچی کا نام رکھیے کام ہے پروردگار کا سبقت نہیں کر سکتا جبریل نام لے کے نازل ہوتے ہیں زینب نام رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ تمام حاضرین سن لیں اس بات کو اور تم پر واجب ہے کہ میری اس بات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا جو حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچائیں کہ میری اس بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے اس لیے کہ میری یہ زینب شبیح خدیجہ ہے یہ زینب شبیح خدیجہ ہے اشہ سب نقیص جب رشتہ لے کے آتا ہے تو مولا کائنات یہی بات کہتے ہیں تیری جررت کیسے ہوئی ہے کہ تم میری بیٹی زینب کے لیے خاص کاری کریں جس نے اسمت کبرا کا دودھ دیا جس کو پیغمبر نے شبیح خدیجہ تاہرہ قرار دیا ہے ہر ہر موقع کے اوپر حوالہ امام جعفر السحادیق علیہ السلام بس میں رکھوں گا گوشتگو کو یہاں پر امام بیان فرما رہے ہیں تمام اصحاب موجود ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ نے دس خواتین کو منتخب کر لیا اولین و آخرین میں دس خواتین کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کو تحفے دینے شروع کیے ہر خاتون کو ایک تحفہ دیا کہ اللہ نے حوہ کو منتخب کیا توبہ کا تحفہ دیا آسیہ کو سبر کا تحفہ دیا اور اس طرح امام بیان کرتے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے کہا ایوب کی زوجہ رحمہ کو اللہ نے استقامت کا تحفہ دیا بالقیف کو تحفہ دیا سارے تحفے بیان کا کسی کو کہا سبر دیا استقامت دی حکمت دی اور آخر میں امام نے کہا نوے مرحلے کے اوپر اللہ نے ہماری جدہ ماجدہ خدیجہ تاہرہ کو منتخب کیا اور انہیں اپنی رضا کا تحفہ دیا جو بی بی رضا الہی کی مالک ہو اس بی بی کا مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا اور آخر میں کہا کہ دسویں بی بی کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرہ کو منتخب کیا اور انہیں علم کا تحفہ دیا ایک گھر کے اندر دو تحفے خدیجہ کو مرضی خدا کا تحفہ جناب فاطمہ کو علم کا تحفہ اور علم کا تحفہ دیکھئے علم کا تحفہ اگر ذرا سا آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ ساری صفات الگ الگ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ کو علم ملا لیکن حکمت تو وہاں چلی گئی استقامت تو انہیں دے دی سبر تو انہیں دے دیا لیکن علم جہاں پہ ہوتا ہے اپنے ساتھ ساری خوبیاں لیے ہوئے ہوتا ہے لہذا جسے علم ملا اسے حکمت بھی ملی استقامت بھی ملی سبر بھی ملا جو ساری بیمیوں کو علم الگ تحفے دیئے جب وہ جمع کیے تو آبوش خدیجہ کی پروردہ حضرت فاطمہ زہرہ کو عطا کر دی کیا روضبہ ہے کیا روضبہ ہے لیکن مساج میں یہ عرض کروں گا کہ ہم ہاتھوں کو جوڑ کے یہ عرض کریں کہ اے روح خدیجہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں اس لیے کہ ہم تیرا حق نادا کر سکے ہم بات تو بہت کرتے ہیں جناب خدیجہ کی ہم سیرت بیان تو کرتے ہیں جناب خدیجہ کی لیکن وہ سیرت وہ نورانی سیرت کہ جس کی ایک کرن اگر تمام امت پر پڑ جائے تو سب کے قلوب منور ہو جائیں اس سیرت کا ذکر کرنے کے باوجود جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو سیرت حضرت خدیجہ کو ہم نے کتنا اپنایا ہے جناب خدیجہ کے چھوڑے ہوئے درس ہمیں کتنے یاد ہیں قابل مبارک باد ہیں امید ویل فیر سوزیشن کی جنہوں نے ہر سال یہ غالباً تیسرا سال ہے اس جشن کا یہ نقاط کیا تاکہ ہم غور کر سکیں ذرا سا کہ جناب خدیجہ کی سیرت کے ہم کتنا قریب ہیں اور کتنا اس سے دور ہو گئے دامن وقت میں گنجائش نہیں لہذا ختم کرتے ہوئے بات کو ہر دن سورج نکلتا ہے اور پھر سورج اپنی منظر تے کرتا ہے زہر کا وقت آتا ہے اثر کا آتا ہے مغرب کا آتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے کسی کی زندگی کا سورج ابھی نکلا ہے کسی کا زہر کے وقت تک پہنچ گیا کسی کا اثر کے وقت تک آ گیا لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے محشر کے ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے وقت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں خود ایک ترازو لگائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے جناب خدیجہ کے نقوش قدم کی کتنی پیروی کی ہے اور یہ دعا کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اے معبود اگر ہماری اس حاضری کو تو انہیں قبول فرمایا ہے تو ہمیں یہ توفیق نایت فرما کہ ہم حضرت خدیجہ تاہرہ کے نقش قدم پر زندگی گزار سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ کب تک تیری گردے فضائل ڈھوٹتے آخر ہم جیسے سورج کے اس پار تیرا گھر بے پر طائر ہم جیسے امید والفیر سوسائیٹی مبارک بات کی مستحق ہے کہ انہوں نے یہ تقریب مناخت کی اور یہ جشن مناخت کیا جس میں ایسے ایسے مقررین آئے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی جہاں فیفہ اور مامونہ جیسا لفظ میں چاہتا ہوں عارف حمد خان صاحب اور مولانا زدار صاحب کے سامنے کہ کم سے کم اس شادی کے وقت یہ تو ثابت ہے کہ نہ رسول اللہ کی شادی اس سے پہلے ہوئی تھی نہ بیوی خدیجہ کی شادی ہوئی تھی اب اگر کوئی ایسی ویسی روایت آتی ہے تو وہ جھوٹی ثابت ہوگی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں عارف حمد صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا آچار پرموت کرشنم صاحب کے سگے چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا انہیں مجھے اکیلے میں لے جا کیے کہا کہ آخر میں یہ بات کہہ دینا تاکہ لوگ پہلے نہ ڈسٹرب ہوں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم ان کے بھائی کی شفا کے لئے دعا کرتے ہیں مولانا حسن قمیلی صاحب وجدل اسلام مولانا عزادار حسین زیدی صاحب ڈکٹر زہرہ زیدی اور علاہ مشرہ جی میں ان سب کا شکر گزار ہوں خاص طریقے سے یہ جو میڈیا ہے اس میں دو طرح کے میڈیا ہیں ایک وہ جن کے ہاتھوں میں خلم ہیں ایک وہ جن کی آنکھوں پہ کیمرہ اگر یہ چاہیں گے تو یہ جو سیمینار اور جشن ہے یہ اب سے شروع ہوگا اب اس نئے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک وہ مجموعہ جو یہاں دیکھ رہا ہے ایک وہ جو کل سے کلپ دیکھے گا آپ اسے جہاں تک پھیلا سکیں اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بہت نکات بہت پیغام آتا ہے میں جناب سلیم صاحب کا خاص طور پر جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں جتنے بھی ٹیلی ویجن ہیں چینلز ہیں یوٹیوب چینلز ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے تمام بزرگ جو لوگ اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے ہیں شہر کے نمائندہ لوگ میری جانب سے نویت کی جانب سے حیدر کی جانب سے عزیز صاحب اور خاص طریقے سے زہیر زہیدی صاحب کے بعد عزیز صاحب جس طریقے سے اپنی محنتوں سے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں ماں و بہنوں و بچوں سب کا شکریہ اور ہم کیا شکریہ دا کریں گے یا بی بی خدیجہ دعا دیں گی یا آپ کو اس کا عجر اور صلح بی بی زہرہ دیں جن کی ماں کے ذکر کے لیے رسول کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ذکر اگر کرنا ہو تو خدیجہ کا ذکر کرو اور کرتے بھی تھے یقیناً آج ہم نے بی بی خدیجہ کا ذکر کیا تو رسول شاد ہوں گے اور جب رسول شاد ہوں گے تو ہمارے لیے یہی شفاعت کا سبب ہوگا بہت شکریہ خدا حافظ